خلافت عثمانیہ چھے سو چھپن ہجری پا مطابق بارہ سو اٹھاون ایس پین ایک ترک سردار ارترالغازی کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عثمان رکھا گیا ہے عثمان نے مسلمانوں کی تقدیر بدل دارے اور انہی کے ہاتھوں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی عثمان، بامسی بے، عبدالرحمن غازی، سامسہ الپ، کونور اور قوران سیلواڈور کے ساتھ مل کر مزیدار دعوت کا لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ٹانگ بھی کچھ رہے ہوتے ہیں سیلواڈور کائی لباس پہنے ان کی باتوں پر غور کر رہا ہوتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے پھر سب بامسی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بامسی صاحب کیا سیلواڈور کا نام سیلواڈور ہی رہے گا؟ تو بامسی صاحب عثمان کی طرف دیکھتے ہیں اور عثمان کے اشارے کرنے پر اعلان کرتے ہیں کہ آج کے بعد سیلواڈور کا نام ابو بکر صدیق ہوگا تاکہ یہ اپنے دین سے ساتھ دکھنا دیں پھر عثمان کہتا ہے کہ مال غنیمت مسلمان اور غیر مسلم کے فرق کیے بغیر خریبوں میں باندھو تاکہ وہ ہمیں اپنا دشمن نہیں دوکھ سمجھیں پھر عثمان بوران سے کہتا ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے میرے بھائی کچھ سناوگے نہیں تو بوران جواب دیتا ہے جی حضور جیسا آپ کہیں پھر بوران اپنا آلہ موسیقی اٹھاتا ہے اور کیت کانے لگتا ہے کیت ختم ہونے پر سب ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہنے لگتے ہیں بالا خاتون اپنے کمرے میں اپنے بابا کی کہی ہوئی بات سوچ کر آنسو بہا رہی ہوتی ہے ابھی وہاں گونچے خاتون اون کے گولوں کی ٹوکنی اٹھائے اندر داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے دیکھئے گا بالا میں خوبصورت اور رنگین ان کے گولے خرید کر لائی ہوں لیکن جب بالا جواب نہیں دیتی تو گونچے خاتون ان کے پاس جاتی ہے اور انہیں روتا دیکھ کر کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو بالا یہ وقت بھی گزر جائے گا آپ کے بابا آپ کو ماف کر لیں گے انشاءاللہ اور کہتے کہتے گونچے خاتون کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں پھر بالا خاتون کہتی ہے کہ بابا مجھ سے بہت ناراض ہیں میں نے نافرمانی کی ہے ان کی اب پتہ نہیں کب ان کی یہ ناراضگی ختم ہوگی پھر وہ دونوں کچھ سوچنے لگ جاتی ہیں آلی شار صاحب سوپیہ کے زندان سے فرار ہونے کی خبر سن کر آگ بگولہ ہو جاتے ہیں اور سب سپاہیوں اور نظام دین کو بلاتے ہیں اور اپنے ایک سپاہی کو مار کر پوچھتے ہیں کہ کہاں گئی سوپیہ اتنے کڑے پہرے سے کیسے نکل کر فرار ہو گئی وہ بتاؤ مجھے تو ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ اس میں کوئی اندر کا آدمی شامل ہے اس کے علاوہ اس بات کی کوئی وضاحت نہیں نظام الدین کہتا ہے تو تم کہنا چاہتے ہو کہ کوئی غددار ہے ہمارے محل میں یہ سب سن کر آلی شار کو عبدالنجومی کی بات یاد آتی ہے اور وہ نظام الدین کو اسے ڈھوننے کے لیے بھیج دیتا ہے جہاں ایک طرف دندار پہ اور زہرہ خاتون بیٹھ کر ہونے والے جرگے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جہاں دندار پہ زہرہ خاتون کو بتاتے ہیں کہ وہ اسمان کو ایک بڑی ذمہ داری سوننے والے ہیں جس سے اسمان ہمارے اور قریب ہو جائے گا تو وہیں دوسری طرف اسمان اور سیل جان خاتون آپس میں باتے کر رہے ہوتے ہیں اور اسمان سیل جان خاتون سے کہتا ہے کہ آپ آئیگل سے بات کریں اور اسے سمجھائیں کہ وہ آلی شار سے شادی کرنے سے انکار کرتے ہیں یہ کوئی دلوں کا معاملہ نہیں بلکہ اقتدار کا معاملہ ہے آلی شار بس آستین کا سامپ بننا چاہتا ہے اور ہمارے قبیلے کو سباہ کرنا چاہتا ہے تو سیل جان خاتون کہتی ہیں ہمارے منع کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اسمان پھر بھی تمہاری خاطر میں ایک بار اس سے ضرور بات کروں گی دندار بے جرگہ بلاتے ہیں جس میں سب بامسی بے، سامسہ آلک، گندوز بے، بطر اور عثمان موجود ہوتے ہیں دندار بے سب کو ان کی ذمہ داریاں سونتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کائی قبیلے کے کافلے اور سونے کے سکھوں کی ذمہ داری میرے پتیجے جن پہ مجھے ذرا برابر شک نہیں ان کو سونتا ہوں جن کا نام ہے گندوز بے کائی سپاہیوں کے سپاہ سرار کے طور پر اپنے بیٹے فاطر کو تائنات کرتا ہوں اور سب سے اہم ذمہ داری جو کہ میرے مشیر کی ہے وہ میرے بھائی ارترل کے سائے میں پلنے والے عثمان ہوگی سب لوگ یہ بات سن کر بہت خوش ہو جاتے ہیں جہاں ایک طرح فالی شاہر اپنے سپاہیوں کو مٹھی بھر بھر کے سونے کے سکھے دیتا ہے اور انہیں اپنے لیے خاص فریضہ سرانجام دینے کو کہتا ہے عالی شاہر انہیں حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور جنہوں نے میرے ساتھ خدداری کی ہے ان کو نیستو نابوت کر دو کائی قبیلے کا کوئی بھی شخص تمہیں دکھے تو اسے وہیں مار دو تو وہیں دوسری طرف عثمان کے حکم کے مطابق سامسا علپ اور کونور غریب لوگوں کے گھروں کے آگے سونے کے سکھوں کی چھوٹی چھوٹی پوتنیاں بنا کر رکھ دیتے ہیں ایک طرف علی شاہر صاحب شیف ایدہ بلی کے پاس ان کی دکان میں جاتے ہیں اور اجازت لے کر ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں پھر بڑی جلاکی سے پہلے اپنے ساتھ کاروبار کرنے کی بات کرتے ہیں اور بعد میں اپنا اصل مقصد ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ سے رشتے داری بنانا چاہتا ہوں اور اس لیے میں آپ کی بیٹی بالا خادم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو وہیں دوسری طرف گندار بے عثمان کو کہتے ہیں کہ آئیکن میری کمزوری ہے اور میں اپنی سب سے بڑی کمزوری آلی شاہر کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتا ہوں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم آئیگل سے شادی کرلو اس طرح قبیلے کو بھی بچا لیں گے ہم اس آلی شاہر کے چنگل سے یہ سنتے ہی عثمان کے چہرے سے شدید غصے کے آثار روبرو ہو جاتے ہیں گندوز میں اپنے کافلے کے ساتھ کھڑوں پر سوار سونا لے کر جنگل کے راستے چاہتے ہوتے ہیں کہ تب ہی آرام کرنے کے لیے ایک ندی کے کنارے رکھتے ہیں وہاں ان سب کو کسی کے ہونے کا احساس ہوگا ہے اور وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ آلی شاہر کے پھیجے ہوئے آدموں جو کہ کھاٹ لگائے وہاں پیٹھے ہیں اب کیا ہونے والا ہے گندوز بے پر حملہ اور دلدار بے کی بات پر عثمان کا کیا ہوگا رضی عمل جاننے کے لیے دیکھتے رہیے قرورس عثمان کاٹوں سے جاننے کے لیے دیکھتے ہیں